بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد پروگرام ٹاپ سٹوری ایٹ 11 میں وقاس عزیز آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میں یہ بات کئی بار کر چکا ہوں کہ سیاست اور صحافت کے سینے میں دل نہیں ہوتا لیکن اس وقت وطن عزیز میں جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے بے یقینی کی سیاسی جو ہماری صفے ہیں ان میں ایک بار پھر ازدراب کی کروٹیں جو ہیں وہ لہرے لے رہی ہیں اور ایک بار پھر تمام جو مچئر سیاستدان ہیں ان کی پیشانیوں پر بھی بل پڑے ہوئے ہیں اور یہ بل وہ نہیں ہیں جو غصے کی ہوتے ہیں یہ بل پریشانی کی ہوتے ہیں جس میں انسان کسی گہری سوچ میں مصروف ہوتا ہے اور اب کی بار یہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے پریشانی ڈیویلپ نہیں کی یہ کسی اور خفیہ ہاتھ نے ڈیویلپ نہیں کی کوئی خلائی مخلوق نہیں آئی اب کی بار یہ ذاتی مفادات کی جنگ میں الچے ہوئے سیاستدان ہیں جو اس ملک میں امن اور بروقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور پاکستان کی سوورینٹی جو سلامتی ہے اس کے آگے ایک سوالیاں نشان بن کر کھڑے ہو گئے ہیں آپ یقیناً میری بات سمجھ رہے ہوں گے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اپنی رائے ہے لیکن آج پاکستانی میڈیا نے سارا دن باخبر رکھا پوری قوم کو اور اس وقت بھی اس پر ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں منظور آفریدی کے نام پر اتفاق رائے ہوا اور اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ تزبزب کا شکار ہو گیا پنجاب میں جو ہے وہ ناصر محمود خوصہ صاحب سے آج پی ٹی آئی دستبردار ہو گئی بلوچستان میں قرارداد پیش ہو گئی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی بلوچستان اسمبلی کی تاریخ اٹھائی جائے تو جب بھی کمزور فیصلے لینے ہوں جب بھی کوئی ایسی قرارداد پاس کروانی ہو جس سے شور مچ سکتا ہو غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہو اور پاکستان کی جو سیاسی میچور جو لیڈرشپ ہے اس کو دباؤ میں لانا ہو ہمیشہ وہاں سے آواز بلند ہوتی ہے اور بلوچستان سے مجھے جہاں ہمدھردی ہے وہاں بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہمیشہ بات کی ہے گمشدہ جو افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیشہ بات کی ہے بلوچستان کے جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے لیکن جو سیاسی ناپختگی وہاں پہ دیکھنے میں آتی ہے وہاں پہ جو فارورڈ بلوکس بنتے ہیں لگتا ہے کہ بلوچستان کو بھی اب سیاسی سطح پر میچیورٹی کا سفر آغاز کرنا ہوگا اور یہ آغاز اس سطح پہ ہوگا جب باقاعدہ طور پر ووٹ کو صحیح ہاتھوں میں پہنچایا جائے گا لیکن وہاں کی جو زمینی سطح ہے اس کو دیکھ کر ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مقامی جو قبائلی سردار ہیں ان کو ساتھ ملاتی ہیں اور پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اسمبلیاں بھی ٹوٹتی ہیں اور چند سو ووٹ لے کر سامنے آنے والا شخص جو ہے وہ وزیراعلا بھی بن جاتا ہے یقینا جس ہاتھ نے اسے وزیراعلا بنایا ہے جن کا دست شفقت چیئرمن سینٹ پر ہے وہی یہ سب کچھ کروا رہا ہے بلوچستان کی صورتحال سے نکلتے ہیں تو نا سکر محمود خوصہ صاحب کی بات کر لیتے ہیں پہلے اس کے بعد خیبر پختونخواہ کی معاملات کو دیکھ لیں گے کیونکہ کپتان نے خیبر پختونخواہ میں آفریدی صاحب کے نام پر خیر مقتم کیا تھا اب کیا ہوا کہ مولانا فضل رحمان کی بات سے آپ پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے نام بدلنے کی بات کر دی ہے کیا بجا ہے کہ پی ٹی آئی انتہائی امیچیور فیصلے کر رہی ہے کیونکہ دونوں جانب جو ہے وہ نگران وزیراعلا کے نام سے پیچھے ہٹنے کی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہوئی ہے اچھا اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ناصر محمود خوصہ کی تعریف کر دی کہ پرنسپل سیکٹری بھی رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے اس کی ہمائیاں اڑ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا یعنی اب اگر کسی کو ڈرانا ہو پی ٹی آئی والوں کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہو یا کسی شخص کو سامنے رکھ کر کوئی ٹارگٹ پورا کرنا ہو تو میاں نواز شریف صاحب سے اس شخص کی تعریف کروا دینی چاہیے جس شخص کی میاں نواز شریف تعریف کریں گے وہ متنازہ قرار پائے گا تو میں چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب میرے پروگرام دیکھتے ہیں میں تو ان سے انٹرویو کا ٹائم بھی مانگ چکا ہوں اور میں نے جو سوال میں ہر پروگرام میں سامنے رکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر وہ ایک لیڈر ہیں ایک سیاسی شعور رکھنے والی شخصیت ہیں تو مجھے وقت دے میں عوام کے سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو میاں نواز شریف صاحب آپ میرا نام بھی لے لیں میں بھی متنازہ ہو جاؤں گا اپنی انڈسٹری میں صحیح لوگوں کی نظر میں صحیح ہماری شہورت کیا ہے بدنام نہ ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا تو میاں صاحب اللہ تعالی نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ آپ جس کا نام لیتے ہیں اس کو دن دگنی رات چگنی وہ شہورت مل جاتی ہے اب ناصر محمود خوصہ صاحب کی حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ بال اب شہباز شریف صاحب یعنی مسلم لیگ نون کے کورٹ میں آ چکی ہے نئے نام پہ اتفاق ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے نئے نام کون سے ہیں کیسے سامنے آئیں گے اس پہ دونوں پارٹیاں جو ہیں مزید کتنی جو ہے وہ اس پہ بحث کریں گے مباحثہ کریں گے اور کیا کتنے دن لگیں گے اس سب چیز کو فائنل ہونے میں یہ بہت سارے سوالیاں نشان پیدا ہو رہے ہیں اور اب کی بار یہ سوالیاں نشان کسی اور نے پیدا نہیں کیے یہ آپ کے اور میرے منتخب کردہ جو نمائندے ہیں جنہیں ہم اپنے منتخب نمائندہ بنا کر پانچ سال کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تقدیر جو ہے وہ روشن ہوگی ہمارا مستقبل بھی خوبصورت ہوگا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ عملی طور پر لندن پیرس اور ٹرکی اور پتہ نہیں کہا کہا دورے کر کے وہاں کے مزے لوٹ کر یہاں پہ آکے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے ہم لاہور کو فلاں بنا دیں گے ہم استمبول بنا دیں گے انسان کی پہشان شہروں کی پہشان اس کی اپنی ذات سے ہوتی ہے اپنے اس کی تاریخ سے ہوتی ہے اس کی اپنی شناخت سے ہوتی ہے میرے خیال سے لاہور جیسا تاریخی شہر روح زمین پر ہوگا تو صحیح لیکن اتنا محبت کرنے والا اور اتنی تاریخی شہر جو ہے اب وہ مجھے ایشیا میں کم از کم نہیں دکھائی دیتا کیونکہ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی تھی جب شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ترکی کو ہم جو ہے پیرس بنا دیں گے میں نے کہا کہ یہ لاہور کو ہم پیرس بنا دیں گے اگر یہ لاہور کو لاہوری بنا دیں تو کیا ہی اچھی بات ہو لاہور کی تاریخی جو جھلکیاں ہیں جو تاریخی رنگینیاں ہیں جو تاریخی اس کی روایات ہیں اگر ہم ان کو دوبارہ زندہ کر دیں تو کیا ہی بات ہے خیر بات اور طرف جا رہی ہے سیاسی معاملات کو ہی بیچ پر رکھتے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کپتان کے کھلاری بھی یوٹن کے ماسٹر ہیں کیا وجہ بنی کہ پہلے اس نام پر اتفاق کیا کیا مینہ محمود و رشید اور دیگر لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ناصر محمود خوصہ صاحب جو ہم principalmente سیکٹری رہے چکے ہیں بلوچستان کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بھی اور سابق وفاقی فنانس سیکٹری بھی وہ رہے ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ڈی سی لاہور اور فیصل آباد بھی رہ چکے ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مینہ فیملی کے قریب ہیں کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اگر ہم ان کو سیلیکٹ کر لیں گے تو پھر بہت سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اور اس کو ہم نے بڑے پیمانے پر سامنے لے کر آئے تھے ایک سو بیس دن کا دھرنا دیا تھا اور اب خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں اور خان صاحب کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد وہ ایک ہارے ہوئے جواری کو دوبارہ سے آزمائیں کیا میاں محمود و رشید صاحب یہ بھول گئے تھے کہ جس شخص کا وہ انتخاب کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی جماعت کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا یعنی اس سوال کے بعد یہ جواب پیدا ہوتا ہے کہ نگران سیٹ اپ میں جو نام سامنے آ رہے ہیں ان کا قوم اور ملک کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت اہم بات ہے میں اپنی بات دھوراتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ میں بھی جو لوگ سامنے آ رہے ہیں ان کا تعلق قومی اور ملکی مفاد سے نہیں ہے ان کا تعلق عوامی مفاد سے نہیں ہے یعنی سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کے لوگ سامنے لاکر اپنی مرضی کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہتی ہیں کیا ہم یہ اب سمجھیں کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کے پسند کا نگران وزیرعالہ آتا ہے تو پھر اگلی بار نون لیگ دھاندلی کی دعائی دے گی کیا اگلی بار نون لیگ جو ہے ایک سو بیس ڈیٹ سو دنوں کا دھرنا دے گی کیا اگلے جو پانچ سال ہیں وہ بھی پھر اسی شور شرابے کی نظر ہوں گے کیا اگلے پانچ سال میں پھر پاکستان میں ترقی کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا کیا اگلے پانچ سال پھر جو ہے وہ اندھیروں کی نظر ہوں گے آخر کو یہ سیاستدان چاہتے کیا ہیں خیبر پختونخا کی بات تو دور بلوچستان کی بات تو دور سندھ کی بات تو دور ہم جو سب سے بڑا مرکزی صوبہ ہے جس کو بڑا بھائی کہتے ہیں اور جہاں سے سب سے زیادہ سیٹے ہیں قومی سملی کی سب سے زیادہ نشیستے ہیں ہم اس صوبہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ نگران وزیراعلا کے نام پر اتفاق ارائے نہ ہونا اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اپنے آپ کو ملک کی سب سے بڑی جماعت کہتی ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اپنے آپ کو سب سے مچیور جماعت کہتی ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بدلنے کا دعویٰ کرتی ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تبدیلی کا سلوگن لے کر آئی ہے اور جس کے کپتان یہ کہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل کرتے ہیں ہم پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں تو خان صاحب اب آپ نے تین شادیاں کی وہ اپنی سطح پہ صحیح اگر اب کی بار خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں اس طرح کی معاملات سامنے آتے ہیں یہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے اور یہ معاملات مزید جو ہے اگنورنس کی جانب جاتے ہیں الیکشن بروقت نہیں ہوتے تو پھر یہ سہرہ جو ہے یہ کس کے سر جائے گا آپ کے سر جائے گا یا آپ کے ساتھ جو دیگر پارٹیاں موجود ہیں ان کے سر جائے گا سہرہ جو ہوتا ہے ایک تو شادی والا ہوتا ہے وہ تو اب تین دفعہ پہن چکے ہیں میرے خیال سے اب یہ جو چوتھا کریڈٹ ہے جو چوتھا سہرہ ہے سیاسی سہرہ یہ بھی پھر جو ہے وہ پہنے کی تیاری کر لیں کیونکہ آپ کے ساتھ تو کچھ لوگ وہ موجود ہیں جو کافی مچیور ہیں اور جو ان کو جو ہمیشہ ڈکٹیشنز پہ چلے ہیں خان صاحب اور ان کی جو سیاسی زندگی کی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کیسے اپنے آقاؤں کی مرضی کے بغیر جو انہوں نے فیصلے کیا تو انہوں نے کتنا نقصان ہوا اب کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے خود فیصلے کیے اور پہلی باری میں ہی پہلا فیصلہ آپ کو خود کرنا پڑ گیا اور اس میں ہی آپ کو جو ہے حبر دبر ہو گئی ہے اب یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگ موجود ہیں بڑی تعداد میں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے یعنی جماعت اسلامی سے وہ شفٹ ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں جماعت اسلامی کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں جماعت اسلامی کے ورکرز کو اگر دیکھا جائے جماعت اسلامی کی اگر سیاسی تربیت کو دیکھا جائے تو ماضی میں دو ہی جماعتوں نے پاکستان میں سیاسی پنیری لگائی ہے ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعت اسلامی کیا آپ کے پاس جو جماعت کے لوگ موجود ہیں جن میں بیان محمود و رشید جن میں اجاز چودری اور جو دیگر نام ہیں کیا یہ لوگ سیاسی طور پر اتنے ناخاندہ ہیں اتنے امیچور ہیں کیا وجہ ہوئی ہے کوئی اشارہ آیا ہے آپ کو ایمپائر کی آپ بات کرتے ہیں کیا ایمپائر نے کوئی اشارہ کیا ہے جس کے بعد جو ہے آپ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے ہیں مجھے بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے مجھے کچھ مزید باتیں بھی کرنی ہیں لیکن بریک سے پہلے جو میں اہم بات یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ جماعت کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نام واپس لیا جائے عام رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے عام رد عمل کون سا ہے آپ کون سے عام رد عمل کی بات کریں میاں محمود و رشید صاحب عام رد عمل تو وہ ہوتا ہے جو الیکشن کے بعد آتا ہے عام سے ہی عوامی نکلا ہے عوامی رد عمل کی اگر بات کریں تو اس کا انتظار تو الیکشن کے دنوں میں کرنا چاہیے تھا عسار رانہ صاحب سینئر صحافی کولم نگار تجزیہ نگار اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رانہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں پروگرام میں رانہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مچیور فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نام واپس لینے کا دیکھیں مچیورٹی اور تحریک انصاف دو متضاد چیزیں ہیں اور تحریک انصاف بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو باقی پلٹیکل پارٹیوں کا وطیرہ ہے ایک لاکیات اور اپنی بات کے اوپر قائم رہنا اور اصول یہ سب چیزیں ایسا کتابی رہ گئی ہیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس بری طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں اپنے کولو فیل کے تضاد کو ایکسپوز کر رہی ہیں یہ اس کی ایک مثال ہے اور پھر ایک اس بات کی بھی مثال ہے کہ اتنی مچیورٹی ہے تحریک انصاف میں اور اتنی ان کے اندر پولٹیکل سینس ہے کہ انہیں یہی نہیں پتا چلتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا پنجاب میں بھی یہی کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ دماغ سے آری دماغ سے خالی لوگ ہیں اور بس اس ٹیم بلے بلے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ فیصلہ غلط ہو گیا تو پھر جھٹائی سے اپنے جو اقدام ہوتا ہے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کیے بغیر بھی وہ اب واپسی کا سفر استعمال کرنے تھے اچھا رانا صاحب اگر آئینی طور پر دیکھا جائے تو آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس طرح نام واپس لینے کی اجازت ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ شاید کل ان کا ریٹرن دستخط معاہدہ ہونا تھا اس کے حوالے سے جس کے بعد یہ سمری جانی تھی گورنر کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ قانونی طور پر دیکھا جائے تو جب پریس کانفرنس دونوں نے مشترکہ طور پر کر دی تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ایگریمنٹ اور ایک ڈیل تو ہو گئی اب کیونکہ پاکستان میں یہ جو طاقتور باردس طب کا ہے لیٹ کلاس جو ہے ان کے لیے قانون جو ہے صرف وہ ہے جو ان کی ان کی خواہشات کے مطابق چلے اصولی طور پر تو دیکھا جائے تو پھر یہ معاہدہ ہو چکا ہے دونوں نے ملک وزیراعالہ نے اور قائد حضر اختلاف نے جب ایک ٹیہ کر لیا اور اس کے بعد پیس کانفرنس بھی کر دی تو اس کے بعد میرا حال ہے واپسی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ تو انہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا پہلے اس بات کو دیکھنا چاہیے تھا یا محمود رشید صاحب کا کردار بھی قدرے تھوڑا سا مشکوک ہوا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے تہیں فیصلہ کیا اور انہوں نے قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا تو انہوں نے ایسا کیوں کیا اچھا انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی نے اس کو سائٹ پہ کیا ہے یہاں پہ کون سا رد عمل ہے یعنی کہیں سے کوئی اشارہ ہوا ہے نہیں دیکھیں رد عمل کی جہاں تک بات ہے وہی پھر میری بات وقاس آ جاتی ہے کہ یار یہ بلکہ ان کا کوئی ہومورک نہیں ہوتا ان کا کوئی تیاری نہیں ہوتی ان کی کوئی پہلے سے سیاسی ویجن نہیں ہوتا کیا یہ اندھے ہیں کیا یہ ذہنی طور پر معظہور ہیں جب ان کا نام پہلے آیا اور انہوں نے اسے ہاں کی بلکہ محمود الرشید صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ نام ہم نے دیا ہے اور ان میں بڑے وہ صاف ہیں اور وہ بہت عالی بیروکریٹ ہیں تو اچانک اب ایسا ان کے اوپر کیا کہیں سے پریشر آیا کہ انہوں نے جو ہے انکار کر دیا کہا یہ جاتا ہے کہ ناصر فوسر صاحب کے شہباز شریف صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں نہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کی تعریف بھی کی اور میرے خیال سے اس تعریف کا اثر ہوا ہے کہ انہیں بھی جو ہے آت پہنگ پڑ گئے نہیں یہ بھی بات ایک ہے اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شہب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ سیاستی طور پہ زیادہ مچور ہیں اور وہ زیادہ اچھی سیاست کھیل سکتے ہیں وہ صرف زرداری صاحب سے سیاست میں ہارتے ہیں جا کے ادروائز یہ ہے کہ ان میں زیادہ پلاننگ ہے وہ دور کی پلان کرتے ہیں پی ٹی آئی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچوں کا گڑ ہے اور اس میں جذباتی بچے ہیں کھلندرے بچے ہیں جو پوری جذبات میں آ جاتے ہیں پھر پوری تھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں میرے خیال ہے کہ کور کمیٹی نے جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے اور اس کہانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے بندے نہ لائے جائیں جو کسی طرح بھی میاں شہباز شریف کو سپورٹ کر سکیں اچھا اب بات جو ہے وہ بال جو ہے وہ نون لیگ کے کورٹ میں ہے اگر نون لیگ انسسٹ کرتی ہے کہ یہی نام رہے گا تو پھر اس پہ اگر پیچ اپ نہیں ہو پاتا تو محمدہ پینڈنگ کی طرف جائے گا آج بلوچستان اسمبلی میں بھی یہ بات کر دی گئی جو الیکشن لیٹ کیے جائیں اچھا ایک تو اس پہ بھی بات کیجئے گا کہ اگر الیکشن لیٹ ہوئے تو کیا ہوگا اور دوسرا ہمیشہ کمزور قرار داتے ہیں اور جب ملک ایسی سچویشن میں ہو تو پریشرائز جو سچویشن ہے اور پریشرائز قرار داتے ہیں وہ بلوچستان اسمبلی سے ہی کیوں سامنے آتی ہیں دیکھیں جو قرار دات آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اس کا ایک جو ریزن دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی اس وقت حج کا سن ہوگا اور پاکستانی باہر کہیں ہوں گے اور یہ اور وہ کوئی ان سے پوچھا کل کے اندوز ہے کہ دیڑ دو لاکھ لوگ باہر چلے جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یا تو گیارہ کروڑ عوام کا ووٹ نہیں ہے ریجیسٹر نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک بات ہے تو چند لاکھ لوگوں کے جانے سے ایسی کون سی قیامت آ جائے گی اور بلوچستان سے کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ایسی کھچڑی ہے جو پک رہی ہے اور یہ پریشر کوکر پھٹے گا کچھ دنوں میں اور جو انڈیکیشنز ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات کو ڈلے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مرحلے کو تھوڑا سا پرولانگ کر دیا جائے اور اور تھوڑا سا وقت مل جائے تاکہ صورتحال کو جو قوت کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل طور پر کنٹرول کر لیں یعنی آپ کی بار اگر یہ صورتحال خراب ہوتی ہے سیچویشن وست ہوتی ہے مزید تو اس کا سہرہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سر جائے گا دیفینیٹلی دیکھیں اب جو ایک انگلیش کا معاورہ ہے کہ بیگر سکینر بھی چوزر تو اس وقت مسلم لیگ نون تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے فیصلے کر سکے پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کو اکل کے ناکن لینے چاہیے ہوش کے ناکن لینے چاہیے کوئی بھی ڈی سی این لینے سے پہلے کم از کم اس کو اپنی کور کمیٹی میں ڈسکس کر لیتے اس کے ٹی میں بھی یہی ہوا پنجاب میں بھی یہی ہوا ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ خبتی لوگ ہیں جو کٹھے ہو گئے ہیں اور جن کو کچھ پولٹیکل سینس نہیں ہے اور وہ بس جذباتی فیصلے کرنے کے بعد تالیاں بجاتے ہیں اور جب وہ فیصلہ چھنڈا ہوتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا تو پھر وہ جناب علی الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو نانا صاحب اس ساری صورتحال میں تو یہ بات سامنے آئی نا کہ نگران سیٹ اپ بھی جو ہے وہ قوم اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے نگران سیٹ اپ بھی یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے لے کر آ رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ سے یہ حصول رہا ہے کہ جو جس کی ہوم گراؤنڈ ہوتی ہے وکڑ بھی وہ اپنی مرضی کی بنواتا ہے جس کی لاتھی اس کی بیانس ٹھیک ہے نا تو یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے جو سیعتدار قوم پہ رحم نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلوں سے اور اپنی لڑائی سے اور اپنے لا یعنی کردار سے اس قوم کو ذہنی مریض بنا دیا ہے عصابی مریض بنا دیا ہے اب مجھے بتائیں کہ پچھلے پندرہ دن سے نگرانوں کے اوپر لڑائی جاری ہے اور ایک عام آدمی ایک قریب آدمی ایک کمزور آدمی جو ہے وہ بیچارہ کبھی نونلی کی تب دیکھتا ہے کبھی پی ٹی آئی کی تب دیکھتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بعد میں بشک داندلی کا شور مچا تھا اور اس کے بعد پھر یہ نگران سیٹ اپ والا معاملہ سامنے آیا تھا کیا بہت ضروری ہے کہ نگران سیٹ اپ آئے اس کے کوئی اور حل نہیں ہو سکتا دیکھیں پہلے تو میں ذرا بھٹو صاحب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹو یہ سارے بھٹو کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے یہ اس جوگے نہیں ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا کمپیریزن بھٹو صاحب سے کیا جائے وہ ایک بڑا آدمی تھا لگایا تیز سیٹوں کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا جس پہ بھٹو صاحب نے کہا کہ چلیں وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے الیکشن کروالیں آپ لیکن اکثر مقصد وہ دھاندلی کا الزام نہیں تھا یہ چٹو بٹے ہیں طاقتور قوتوں کے استعماری طاقتوں کے یہ چٹویں چٹے بٹے ہیں ان کے کہنے کے اوپر یہ ساری گیم ہوتی ہے یہ مورے ہیں یہ پیادے ہیں ان کی اوقات اتنی ہے کہ یہ پیادے ہیں ان کو آگے لے جا کے جب مرضی پیڑ بھی دیتے ہیں طاقتور تو بٹو صاحب والا معاملہ تو کچھ اور تھا لیکن ہر ڈیموکریٹک سسٹم میں ہر باشعور قومیں جو ہیں جب انتخابات کراتی ہیں تو اس میں ڈیفنیٹلی غیر جانبدار نگران لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو اپنی نگرانی میں الیکشن کریں یہاں پہ تو عالم یہ ہے کہ نگران کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں جتنی پولٹیکل فورسز ہیں وہ اس بات کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کون فیور دے سکتا ہے نشم سیٹی صاحب کے حوالے سے جب بات ہے ہی پینتیس پنچر کی تو پچھائے انہوں نے پینتیس پنچر نہ لگائے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا تھا اور اس کا مذہب وہ آج تک لے رہے ہیں کبھی پی سی بی کے چیئرمن ہوتے ہیں کبھی کسی چیز کے چیئرمن ہوتے ہیں وہ میاں صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ جو ان پہ احسان کرتا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھولتے صدر ممنون جیسے سمون وقمون کو بھی صدر بنوا دیتے ہیں تو یہ تو تیہ ہے کہ اس وقت پولٹیکل بازی جو نگران کی ہے وہ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے وفاق میں ان کا اپنی مرضی کا بندہ ہے پنجاب میں ان کی اپنی مرضی کا بندہ ہے جہاں جد یہی پنجاب جس کا ہے اسی کا پاکستان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب ساپ نکل گیا لکیر پیٹ رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر انہیں اب اس بات کو ماننا چاہیے کہ جب وہ ایک بات کمیٹ کر چکے ہیں قوم کے سامنے کر چکے ہیں اس کو اون کر چکے تو اس کے بعد انہیں بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے صحیح صحیح بہت شکریہ عصار رانہ صاحب ساری صورتحال پر کھل کر بات کر رہے تھے مزید کیا اہم پہلو ہو سکتے ہیں کیابر پختون خواب علوچستان کے حوالے سے پاکستان کے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے موجودہ کہ جنہوں نے ابھی حلف بھی نہیں لیا اور شور پہلے سے پڑ گیا ہے یعنی چور آیا بھی نہیں اور چوری کا شور بھی پڑ گیا ہے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور جہاں پنجاب کے نگران وزیراعالہ پہ جس طرح بیک آؤٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور اس کے بعد اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں ایک بات میں ابھی بریک میں میں سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اب دوبارہ اس نام پر اتفاق کر بھی لیتی ہے کیونکہ یہ بات تو کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ جو بھی حکومت میں موجود ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق لے کر آتا ہے یعنی ان کی مرضی ہوتی ہے کہ پش بھی ان کی مرضی کی ہو وکٹ بھی ان کی مرضی کی ہو امپائر بھی ان کی مرضی کا ہو سو اس پہ میں مزید بات کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں تحریک انصاف نے ایک بار پھر بڑا یوٹرن لے لیا پنجاب میں نگران وزیراعلا کا نام بھی واپس لیا کے پی کے میں منظور آفریڈی کا نام بھی فائنل کر کے واپس لیا تھا کے پی کے میں جہاں اپنی حکومت تھی وہاں بھی پنجاب میں بطور اپوزیشن کی نگران وزیراعلا کے نام زفی پی ٹی آئی کے لیے مشکل سوال بن گئی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید کہتے ہیں ہم غلط فہمی کا شکار تھے اس لیے جلد بازی میں نام دے بیٹھے پارٹی میں مشاورت کے بعد نیا نام دیں گے ان کا کہنا تھا وزیراعلا کے نام پارٹی شیرمن کی طرف سے دیئے گئے تھے تاریخ خوصہ اور ناصر خوصہ کے ناموں کی وجہ سے کنفیوشن ہوئی پی ٹی آئی کی جانب سے تاحال کامران رسول اور تاریخ خوصہ کا نام زیرے گوھر ہے ادھر مسلم لیگ نون دونوں ناموں کو ماننے سے انکار کر رہی ہے اگر دونوں جماعتوں میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا ادھر خیبر پکتونتوا میں نکران مزیراعلا کے لیے دوبارہ منظور آفریدی کا نام فائنل ہونے کا انکان ہے تاہم اگر آج فیصلہ نہ ہو پایا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا منظور آفریدی کا نام فائنل ہونے کا دوبارہ سے جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ امکان بتاتا ہے کہ سیاسی طور پر مچیورٹی نہیں ہے پاکستان تاریخ انصاف کے ہاں چاہے وہ جتنا مرضی یہ شور مچالیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے ہمارا بچہ جوان ہو گیا ہے ہمارا بچہ شادی کے قابل ہو گیا ہے لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دماغ بھی کام کرتا ہے یا نہیں وہ ذہنی طور پر معذور تو نہیں ہے وہ ذہنی طور پر امیچورٹ تو نہیں ہے اس کے اندر بچگانہ جو ہے وہ حرکتیں تو نہیں ہیں تو یہ بچہ جو ہے ابھی بالکل بچہ ہی لگ رہا ہے اس کا قد کاٹ بے شک بڑا ہو گیا ہے لیکن جو ذہنی طور پر بلوگت جسے کہتے ہیں بالک جسے کہتے ہیں وہ معاملہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں ایک بار پھر وہ سلسلہ ہوا خیبر پختونخواہ میں بھی وہی سب کچھ ہوا اور آپ بھی امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے خیر جو بات میں سوچ رہا تھا وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اگر یہ ممکن ہو گیا اور اگر اس پہ دوبارہ اتفاق رائے کر لیا گیا تو کل کو خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک کہ اگر تحریک انصاف ہار جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ جو ان کے بارے میں تحریک انصاف کے یہ پالیسی ہے آدمی ہوں اور میں تو ان کے تپڑ برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا درتے درتے جان کی امان جو ہے وہ میں پاؤں تو خان صاحب میں ارز کروں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہار جاتے ہیں یہ الیکشن تو اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے قوم کے سامنے رکھ دیا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ کام ہوگا میں نے پہلے ہی جو ہے وہ خوصہ کا نام اسی لیے جو ہے وہ واپس لیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سارات سلسلہ ہوگا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل وجہ کیا بنی ہے میاں صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید جو ہے وہ میں کہتا ہوں بتائیے گا آپ کہ اصل وجہ کیا بنی خوصہ صاحب کا نام واپس لینے کی دیکھیں اصل وجہ یہ بنی کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس پہ اس قدر زیادہ ریاکشن آئے گا اور یہ پرسپشن بن جائے گی کہ یہ تو مسلمی ایک نون کی حکومت کا تسلسلہ ہے خوصہ صاحب کی جلد کر رہی ہے ہم نے تو ان کی نیک نامی اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک اپرائیٹ آفیسر ہیں ان کا نام دیا تھا لیکن اس کے اوپر اتنا شدید ریاکشن آیا چاروں اطراف سے کہ ہم اسے ریکنسیڈ کرنے پر مجبور ہوئے اور آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی چیئرمن کی صدارت میں اور کے پی کے اور بنجاب کے جو کے دیکر سیٹ اپ ہیں اس کے اوپر پاہ بہت بڑی تفصیلی اور یہ نام واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا نیا نام کل تک کمیٹی ہم نے بنا دی ہے وہ ڈی سائیڈ کرے گی اور کل نیا نام ہم ان کو پیش کر دیں اچھا بیان صاحب یہاں آپ کے ناقدین کا آپ کی کریڈیبیلٹی پر بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ نام اس لیے واپس کیا گیا اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اس پر ویلہ جو کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ شاید میاں محمود الرشید صاحب نے اپنے بڑوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اور پرسنلی جو ہے وہ لے کر چلے گئے تھے یہ آپ کے ناقدین کا کہنا ہے شاید والی بات نہیں ہے پورے یقین کے ساتھ یہ نام جو ہے یہ پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے آئے تھے اور میرا یہ پروڑکٹیو نہیں ہے کہ میں انڈویجولی بغیر مشابرت کے اور ان کی ہدایت اور انسٹرکشن کے بغیر میں یہ نام پیس کر دیتا بالکل بھی ایسا نہیں ہے یہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اور پارٹی کے ترجمان فواد چوزی نے بھی اس کو برملائف کا اظہار کیا کہ یہ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے نام دیئے گئے تھے جب یہ نام دیئے گئے تھے اس کے اوپر ٹویٹ موجود ہے آہ حصد عمر صاحب کبھی موپرنس چیئرمنٹ صاحب کبھی لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ اس پہ رییکشن آئے گا میری اس میں پرسنل نہ پورائی تھی اور نہ مجھے اختیار تھا کہ میں اپنی ڈسکریشن کے اوپر جو ہے نا کوئی نام دے دیتا ہے یہ بہت بڑا فیخلت تھا اور یہ پارٹی کرنے تھا صحیح آشب یہاں پہ اگر خیبر پختونخواہ کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اجازہ افریدی صاحب کے نام پہ دوبارہ غور ان کا نام جو ہے منظور ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ دوبارہ سے اس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے تو کیا یہ سیاسی امیچورٹی نہیں ہے کہ ایک بڑی جماعت جو پاکستان کی اس وقت چاروں صوبوں کی جماعت اپنے آپ کو کہلواتی ہے تبدیلی کی دعویدار ہے اور دوزار اٹھارہ میں بڑے منڈیٹ کی دعویدار ہے اس کی جانب سے جو ہے دیکھ بال میں کہیں کوئی کمی ہوئی ہو دیکھیں اس پہ جس طرح ہونبر کیا جانا چاہیے تھا اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اور اس کے تمام جو پہلوں ہیں اس کے اوپر ہماری نظر نہیں گئی اور ہم یہ نہیں سوچ سکے یا یہ اندازہ نہیں کہہ سکے کہ اس نام کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ اتجاز ہوگا ریاکشن آیا گا نا صرف پارٹی کے اندرونی حلقوں سے بلکہ باہر سے جو ریٹائر بیوروکریٹ ہیں پارٹی کے بھائیخہ ہیں جنرلسٹ ہیں پوری دنیا میں پھر لے ہوئے لوگ ہیں پی ٹی ایر کے لور ان سب کی طرف سے ایزنا صدیر جو ہے ریاکشن اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکے اور جب یہ ریاکشن آیا پچھلے ایٹالیس کھنٹوں میں تو پارٹی نے اس کو پیٹ کے ریزٹ کر لیا اور ہم نے کہا کہ ایک ایسا کنٹروورسی والا نام جس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر ہم سیٹسفائیڈ ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ انچسٹ کریں اور اسی کے اوپر کہیں یہ ہی بنیں گے جی منسٹر اس کو واپس لے لیا جائے اور دوبارہ بیٹھ کر نئے سرے سے ایک نام کا قرر ایک یا دو نام دوبارہ انہیں پیش کر دیئے ہیں اب اگر نئے نام پر پاکستان مسلم لیگ نون اتفاق نہیں کرتی تو پھر پھر کیا ہوگا پھر پارلیمنی پارٹی میں جائے گا پارلیمنی جو وفد ہے وہ اس میں اگر یہ تیہ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چرا جائے گا جوائنی اور کانسکیوشنل طریقہ ہوتی گئی ہے صحیح بہت شکریہ محمود الرشید صاحب ہمارے صد موجود تھے اور یہ بڑی اچھی بات کہ انہ نے امیٹ کیا کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اس میں انہوں نے اپنے جو لوورز ہیں جو اپنی پاکستان تحریک انصاف کے لوورز ہیں جو ووٹرز ہیں ان کی رائے کو بھی مقدم رکھا تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی رائے کو آپ نے مقدم رکھا ہے جن لوگوں کے پریشر کو آپ نے سامنے رکھا ہے اور ان پریشر آنے کے بعد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے ہیں ان سے پہلے فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا ان سے پہلے تجاویز کیوں نہیں لی گئی ان سے پہلے رائے کیوں نہیں لی گئی ان کو پہلے جو ہے یہ آپشن کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ بھی کسی کا نام دے سکتے ہیں مختلف آپشنز جو ہیں وہ آپ دے دیتے اپنے فیس بک پیج پر یا ٹویٹر پر خان صاحب خود دے دیتے تو اس میں سے کوئی پانچ سات نام دے دیتے اس میں سے جس نام پہ زیادہ جو ہے وہ ووٹ آتے زیادہ آپشنز آتے اس کو لیا جا سکتا تھا یا آپ اپنی کور کمیٹی میں پہلے ہی پانچ سات نام دے دیتے آپ کے پاس تو سب کی پروفائلیں ہوتی ہیں اس کو بینا دیکھے بینا سوچے بینا سمجھے تو نہیں ہوتا سیر یہ جس پریشر کی بات کر رہے ہیں جس ردعمل کی بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک صحافی اور ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے ناتے کہ یہ ایک ایسی غلطی ہوئی پاکستان تحریک انصاف سے اور بالخصوص نواز شریف صاحب نے جو تعریف کر دی خوصہ صاحب کی اس پر عمران خان صاحب جو ہے وہ کافی سیخ پا ہوئے ہیں کیونکہ خان صاحب کی جو فطرت ہے وہ اناپسند بھی ہیں خود پسندی جو ہے نرگسیت ان میں کوٹ کوٹ پر بھری ہوئی ہے تو ان کا مخالف اگر کسی کی تعریف کرے گا اگر خان صاحب کی جوتی کی مطلب جو وہ کھیڑی پہنتے ہیں جو پشاوری چپل وہ پہنتے ہیں جس کو اس وقت خان کی چپل کہہ کر بڑا وہ ان بھی ہوا یہ ٹرینڈ اور بڑا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فالو کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے کپتان کی جوتی کی بھی اگر نواز شریف صاحب تعریف کر دیں گے جن کو وہ اپنا بدترین دشمن گردانتے ہیں تو وہ اگلے دن سے وہ جوتی پہننا بھی چھوڑ دیں گے وہ اس معاملے میں اتنے اگریسیو ہیں اتنے شدت پسند ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نگران سیٹ اپ نگران وزیراعلا آ رہے ہیں اور ان کی تعریف جو ہے نواز شریف صاحب کر دیں اور پہلے ہی انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب جو ہے فلان فلان جگہ جو ہے وہ بہت قریب رہے ہیں میاں صاحب کے تو جو شک ان کے دل میں پہلے سے تھا اس کی جڑے مزید مضبوط ہوئیں اور پھر تحریک انصاف جو ہے یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہوئی اب بات نونلی کے کورٹ میں ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جانا ہے وہاں سے بھی نہ ہوا تو الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا جو میں نے بات کی تھی اس کا جواب محمود الرشید صاحب گول کر گئے کیونکہ بات تو یہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی اب اگر اسی نام پر وہ کہتے ہیں کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے اسی بات پر وہ انسسٹ کرتے ہیں تو پھر دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک نئی بحث کا آغاز ہو جائے گا ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا مختلف طرح کے نئے تنز اور تیر چلائے جائیں گے بریک کی جانے بھی بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی صورتحال ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب سے جو سیاسی جماعت لیڈ لے کر جاتی ہے وہی جو ہے وہ مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس وقت پنجاب کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو ہلکے میں اندرونی سطح پر نون لیگ کافی مضبوط دکھائی دے رہی ہے لیکن جیسے جیسے لوگ نون لیگ کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں تو تحریک انصاف کبھی نہیں چاہے گی کہ حالات اور ہوا کا رخ ابھی اس کے حق میں ہے یہ پانسہ پلٹے نہ وہ شعوری اور لا شعوری طور پر پوری کوشش کرے گی اور کہیں سے بھی اس کو اگر مدد مل سکتی ہوئی تو وہ پنجاب کو جیتنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اگر دل جیتا جائے تو انسان پورا جسم جیت جاتا ہے اور یہ پاکستان کا دل ہے پنجاب اور اس دل کو جو ہے اس وقت کی جو سیاسی صورتحال میں دیکھا جائے تو کافی کشیدگی بھی جو ہے اور کافی تناؤ کا ماحول بھی ہے اور کافی سیاستدان جو ہے وہ ایک دوسر سے کھچے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیچورٹی کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور جو بات میں سوچ رہا تھا جو بات بیچ میں رہی اور میاں محمود و رشید صاحب سے ہماری بات شروع ہو گئی وہ بات یہی تھی کہ اگر کل کو ناصر خوصہ صاحب کا نام الیکشن کمیشن سے بھی آ جاتا ہے تو اگر پاکستان تحریک انصاف ہار جاتی ہے پنجاب سے تو وہ یہی کہے گی کہ ہم نے تو خوصہ صاحب کے نام پہ پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر دیا تھا ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ نون لیک کے بہت قریب ہیں یہ شریف برادران کے بہت قریب ہیں ہم پہلے ہی اس بات پر سٹینڈ لے چکے تھے لہٰذا ایک بار پھر دھاندلی کا شور مچے گا ایک بار پھر لڑائی ہوگی لیکن میری دعا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو اور میں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید اچھا کرنے کے لیے اور مزید اس میں جو ہے وہ گنجائش پیدا کرنے کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں اور یہی امید کر سکتا ہوں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ایک صحافی کی حیثیت سے کہ جو آنے والا کل ہے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو سو بریک کی جانب بڑھتے ہیں بریک سے واپس آؤں گا تو پھر بات کروں گا خیبر پختونخواہ کی صورتحال پہ ویلکم بیک ناظرین اور پنجاب کی صورتحال پہ جہاں بات ہوئی وہاں خیبر پختونخواہ میں بھی صورتحال ایک جیسی دکھائی دے رہی ہے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ سمری گورنرک اور سال ہونے کے بعد واپس کیسے ہوگی اور اس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی اور دیگر جو ماہرین ہیں سیاسی ماہرین ہیں سیاسی پندت ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں اگر صورتحال دیکھی جائے تو اس میں عمران خان نے بھی جو ہے وہ منظور آفریدی کے نام کو سیپٹ کیا تھا لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس پہ پرویز خٹک صاحب اور اپوزیشن لیڈر مولانا لطف الرحمان بھی جو ہے وہ اگری تھے پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان کا نام جو ہے وہ پیشے کیا گیا وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کے سینیٹر کا بھائی ہونے کی وجہ سے ان پر کافی تنقید جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے کافی تنقید جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی تھی اس وقت سینئر سیاستدان اور قانوندان سید زفر علی شاہ صاحب ہمارے صرف موجود ہیں شاہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں پہلے تو آئینی اور قانونی نکتہ نظر سے بتائیے گا کہ جب سمری گورنر کو ارسال ہو جائے تو اس کے بعد اور دونوں جماعتوں کے درمیان اپوزیشن اور حکومتی جنمات کے درمیان اتفاق رائے بھی ہو جائے تو پھر جو ہے نام واپس لینا اس کی کیا گنجائش ہے یہ کیا طریقہ کار ہے دیکھیں جی پہلے دو قانونی بات آپ کو بتا دیں کہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ جو لاکھوں جتنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ان کا دونوں کی رضا مندی سے سمری چلی گی ہے چونکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ فائنلی اگر پرمیسٹر پاکستان ہے تو پھر پریجنٹ ہے ساری اور اگر چیف منیسٹر ہے تو وہ گورنر آف در پرابنس ہے اگر تو گورنر آف در پرابنس ہے اس نے سائن کار دیں اور نوٹی فائی ہو گیا یعنی یہ اعوداد نوٹی فائی ہو گیا بکاتہ گزت ہو گیا ہے تو پھر تو اس کو دونوں فریق ہیں جن کی مرضی سے یہ نام گیا ہے وہ دوبارہ نہ اس کو بڑھا کر سکتے ہیں نہ کوئی نیا نام دے سکتے ہیں صحیح یہ لے گا ہے اور اگر یہ بات نہیں ہے یعنی نوٹی فائی بھی نہیں ہوا اور ابھی گزت بھی نہیں ہوا اور گورنر آف نے سائن بھی نہیں کیے تو پھر وہ نیا نام جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں دوبارہ کنسلٹیشن سے اور وہ پرانے نام سے پیچھے بھی آت سکتے ہیں جو کہ قانونی طور پر تو کوئی پردری نہیں ان پر لیکن یہ میں کہہ دوں ریکارڈ میں رہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نایت غیر اخلاقی اور غیر سیسی سٹیپ ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ دار جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ایک رضا مندی دے کر پبلک کر کے اور پھر اس کو کسی سیج پر جا کے وڈرا کی بات کریں مطلب ہے لیکن قانونی طور پر اگر نوٹی فائی نہیں ہوا گزت نہیں ہوا گورنر آف اتصال نہیں کیے تو وہ اس کو کر سکتے ہیں دوبارہ ریکنسیڈر کر کے نیا نام دے سکتے ہیں صحیح تحریک انصاف اپنے آپ کو ایک بڑی جماعت کہتی ہے اور پاکستان میں تبدیلی کی دعویدار بھی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ دو صوبوں میں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے یو ٹرن لے لیا انہوں نے ناموں پر انفرچنیٹلی میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک غیر سیاسی اور غیر اخلاق یہ دونوں سٹیمپ لگیں گے ان کے دونوں صوبوں میں یعنی پجاب میں بھی اور کے پی کے میں صحیح دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو خان صاحب نے اپنے زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے جیسا کہ دوہزار تیرہ کا انہوں نے بنایا تھا لیکن اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ ان کے ناغدین یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے خوزہ صاحب کی تو اس سے خان صاحب چڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا نام فوراں واپس کرو نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے ان کو پہلے ہی ساتھ چیز کہا یہ جو آپ کو نئی بات دیں تو نام لینے سے کیا چڑھنے سے لیکن یہ جرور ہے اور جساں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اور اس سے خان صاحب کو کچھ نقصان ہوا ہوگا کچھ فائدہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پہ ہوا اور وہ جو خوزہ صاحب ہیں وہ سیکٹری چیف سیکٹری رہے ہیں کسی کے یہ میں ان کے والا صاحب کے ساتھ ہم کٹھے رہے ہیں پاکستان بار کاؤنسل میں ہم کٹھے میمبر رہے ہیں تو وہ بھی یہ تینوں بھائی ناید سلجے ہوئے آپ رائیت خان لحاظ سے کمپیٹنٹ اچھی شورت لیکن بھارا یہ جماعتوں کا ہے لیکن جماعتوں نے بھی این خان صاحب نے بڑے پتہ نہیں ان کے کوئی دوست یا مشیر ایسی ہیں کہ جو ان کو این بلکل اس پر این پر لا کر ان کو کوئی ایسا مشرع دیتے ہیں یا ایسی لائن دیتے ہیں جس سے ان کو کوئی نقصان وقتی طور پر حضور ہو جاتا ہے اچھے شاہ صاحب بلوچستان اسمبلی کے بارے میں بھی ذرا فرمائیے گا ایک ماہ تاخیر کرنے کی الیکشن کی قرارداد منظور ہو گئی ہے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آزمین حج اس سیزن میں باہر ہوں گے ڈیڑھ دو لاکھ لوگوں نے جانا ہوتا ہے پاکستان میں جو آدھی عبادی ہے وہ تو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے ووٹر کے طور پر اور بلوچستان میں کتنے لوگ ووٹ جانتے ہیں یا آپ سم جانتے ہیں یہ عجیب سی ایک بنیاد بنا کر بات کی گئی وہاں سے وہ بھی ایک ایمپارٹنٹ ہے ایمپارٹنٹ انڈی سنس ہے کہ ایک صوبے نے جو ہے وہ اپنی یہ قرارداد قرارد جو ہے وہ کوئی بینڈنگ نہیں ہوتی کسی الیکشن کمیشنہ پاکستان پہ یا فہرل گورنمنٹ پہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ میں خود بھی ریکارڈ پہ رہ چکا ہوں کہہ چکا ہوں آج ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ الیکشن پچیس جڑائی کو کسی صورت بھی نہیں ہوتے نظر آرہے اور نہیں ہوں گے یہ تو ایک الگ بات ہے اب یہ ریب کی بات ایک ریزولیشن ریزولیشن کو چاہے بینڈنگ نہ ہو لیکن ایک سوبے کا ایک ایمپارڈنٹ سوبے کا چھوٹا سوبہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس کے اسمبلی نے ایک اپنی داد پاس کی ہے چاہیے اس کو وجہ چاہے انہوں نے آجیوں کی بتائی ہے یا گرمی کی بتائی ہے یا گور بتائی ہے تو وہ ورنہ یہ نہ بھی ہو اور اس کی ان کی ریزولیشن پر عمل نہ بھی کیا جائے پھر بھی مجھے پچیس جڑائی کو لیکن یہاں پہ بلوچستان اسمبلی کی کریڈیویلٹی پر بھی تو سوال اٹھتا ہے شاہ صاحب جب بھی پریشر سیچویشن ہوتی ہے ملک میں یا تو وہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے یا وہاں سے ایسی قراردادیں سامنے آتی ہیں یہ تو پھر ایک اس کا پولیٹیکل پیل ہوئے نا یہ پولیٹیکل پیل ہوئے یعنی پریشر پولیٹکس کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے میں نہیں کہا سکتا یہ بھی وہ چھوٹ ہے میرے تو وہ اس لیے یہ کہ یہ اس کا پولیٹیکل پیل ہوئے ہے اب یہ میں نہیں کہا سکتا کہ یہ کسی کے پریشر سے ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے آخر میں جاتے جاتے بس آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اگر میہ شہباز شریف صاحب اس نام پہ ہی فوکس کرتے ہیں کہ خوصہ صاحب کا نام ہی سامنے آنا چاہیے اور یہی بات پھر آگے پارلیمانی بارٹی اور الیکشن کمیشن میں بھی چلی جائی وہاں سے بھی یہی نام سامنے آ جاتا ہے تو کل کو پھر تحریک انصاف کیا کہے گی یہ اگر دسپوٹڈ ہو جاتا ہے تو زیرہ پھر کوٹ آف لاؤ میں جائے گا کوٹ آف لاؤ سے بھی اگر یہ نام اپروف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے پاس کوئی گنجائش بچے گی کسی قسم کی تنقید کی نہیں ان کے پاس تو نہیں بچے گی اب بھی ان کی وجہ لیکن میں سمجھ دوں کہ کوسا صاحب جو ہے یہ میری ویسے ایک ہنچ ہے میرا کہ وہ اتنی لے دے کہ بعد شاید ایسی صورتی آر آ جائے کہ کوسا صاحب خود ہی جو کہیں کہ کھاؤ خسمانو جاؤ مہنو کیوں کہتے ہو مہنو کیوں کہتے ہو وہ خود ہی بیڈرا کریا ہے اپنا نام پر صحیح صحیح بہت شکریہ زفر علی شاہ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور بہت اہم پہلوں پر جو ہے انہوں نے بات کی ہے قانونی پہلو بھی یقین آت تک پہنچے ہیں ناظرین اور جو سیاسی اور آئینی پہلو ہیں ان پر بھی ہم نے بات کی ہے پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور اختتام میں جانے سے پہلے میں جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس پر کھل کر بات کر چکا ہوں خیبر پختونخواہ میں چونکہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں ان کے بھائی کو سامنے لے کر بات ہو رہی ہے جو ان کا لائف سٹائل ہے جس میں وہ سفارش کے اور نہیں مانتے جس میں وہ کرپشن کو نہیں مانتے جس میں وہ رشوت کو نہیں مانتے جس میں وہ قرابتداری کو اقربہ پروری کو نہیں مانتے تو پھر ایک سینیٹر کے چھوٹے بھائی کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں اب اس کو بنائے نہ بنائیں یہ الگ بات ہے لیکن اس کے نام پر انہوں نے تمنان کا اظہار کیا نام لے کر تو آئے اپنے اصولوں سے تو پھرے تو پھر کہیں سے بھی تو باثول نہ ہوئے یہی سمجھا جائے کہ یہ چاہے عمران خان ہو چاہے زرداری ہو چاہے شریف برادران ہو چاہے مولانا فضل الرحمن ہو چاہے پاکستان کے محمود اچکزئی ہو یا این پی کے لوگ ہو سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے پاکستان کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا پاکستانی عوام کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرتا آج پدرہ سے سترہ دن ہو چکے ہیں اس ساری لڑائی میں کہیں پہ بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف آواز بلند نہیں ہوئی کسی ایک سیاستدان نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات نہیں کی کسی ایک نے پیٹرول مہنگا ہونے کے حوالے سے جو باتیں اگرہ کی سامنے آ رہی ہیں ان پر بات نہیں کی کسی ایک نے بھی جو ہے پاکستان کی انٹرنیشنل جو معاملات چل رہے ہیں ان کو لے کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی سب جو ہیں وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اور اپنی جیبیں بھر کر اپنے گھر جانے کی تیاری میں ہیں تو ایسے میں یقیناً جو اپنے گھر جانے کی تیاری میں ہیں انہوں نے اگلے پانچ سال پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے واپس آنا ہے اور جو دکان ہم بند کر کر جا رہے ہیں سونے کا انڈا دینے والی جو مرگی ہم یہاں پہ دربے میں بند کر کر جا رہے ہیں ہم جب واپس آئیں گے تو اس نے انڈے دے کر جو ہے یہ دربا بھر دیا ہوگا اور وہ انڈے جو ہے ہم نے پانچ سال تک اگلے بھی جو ہے وہ لے کر جانے ہیں اپنے گھروں میں اپنے اپنی ہی جو ہے وہ جیبیں بھرنی ہیں اس سارے چکر میں صرف اور صرف عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے جو بائیس کروڑ عوام ہے پاکستانی اس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے یہ سیاسی فیصلہ ہے یہ سیاسی نام یہ سیاسی چیزیں آنا میں نے آپ سب کے سامنے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں مجھے آپ ریپلائے بھی کر سکتے ہیں کوہ نور نیوز کا باقاعدہ فیس بک پیج موجود ہے وہاں پہ آپ اپنے جو ہے وہ گزارشات ڈال سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں بات میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں بال میں آپ کی کوٹ میں ڈال رہا ہوں میں اب کی بار آئینہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال آپ کو دے رہا ہوں جواب آپ نے دینا ہے سوال یہ ہے آپ کی بار کہ ان سب لوگوں نے پچھلے سترہ دنوں میں کیا آپ کے ایشیوز کی بات کی آپ کے جو بنیادی ایشیوز ہیں ان کی بات کی کیا انہوں نے پاکستان کے ایشوز کی بات کی کیا انہوں نے سنجیدہ طور پر ان سارے ایشوز سے نکل کر آئندہ پانچ سالوں کی بات کی کہیں پہ ایسا کچھ ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی پاکستان کے خوشکوار ہوں گے اور اچھے ہوں گے انہی لوگوں کے ہوتے ہوئے سو میں اب پروگرام کے اختتام میں صرف اتنا کہوں گا کسی اور کا خیال مت کیجئے اپنی اولاد کے اپنے مستقبل کے اور اپنے پانچ سالوں کا خیال کیجئے سو اگر آپ خیال کریں گے تو پھر آپ ووٹ کے چناؤں میں بھی محتاط رہیں گے محتاط رہیے صحیح لوگوں کو ووٹ دیجئے صحیح لوگوں کو چناؤں لے کر آئیے یہی آپ کے لئے اور پاکستان کے لئے اچھا ہے آج تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ